اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا وسبح بحمد ربك وستغفر انہو کان طوابا صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اپنی ڈائریاں دونوں ڈائریاں اپنے سامنے رکھیں جن کے پاس ڈائریاں نہیں ہیں وہ پیچر بنائیں گے حسن بھائی دو ڈائریاں سب کے پاس ہوں یہ ایک نہیں دو ڈائریاں آپ کے پاس بھی نہیں ہیں آپ نے بھی پیچر بنانی ہے لیکن آگے سے آپ نے ڈائریاں ساتھ لے کے آنی ہے کلام تیار کروانا ہے پیر واسف علی واسف رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بسم اللہ کریں اوپر ہائیڈنگ دے کلام آپ کے سامنے کلام موجود ہے پیر واسف علی واسف رحمت اللہ تعالیٰ لے کا لکھا ہوا ٹھیک ہے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ سب سے جب بھی ہم نے کوئی ناتیار کرنی ہے سب سے پہلی ہماری یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم جو تیار کرنے کلام ہوں ہیں اس کے معنی کا پتہ ہو یہ سب سے پہلے ہے سور وغیرہ راگ وغیرہ اس تو سب سے بعد میں ہے لوگ سور سکھاتے ہیں راگ سکھاتے ہیں نات کا مطلب پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلی ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جو آپ نے پڑھنا ہے آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا یہ واقعی ہی نات ہے یا اس میں کوئی ایسی بات موجود ہے جو قرآن الدیس سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے یہ بڑے آسان شعر ہے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ ٹھیک ہے انچی بولا کریں ٹھیک ہے کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ اس کا معنی کیا ہے پہلے شیر کا کوئی بتا سکتا ہے بہت سمپل ہے مشکل نہیں ہے جی عمر بھائی بسم اللہ برائے اس طریقے سے بتائیں کہ کمال ہو جائے جیسے شیر سمجھانا چاہیے حق ادا ہو جائیں ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ یہ شایر اس میں کہہ رہا ہے کہ جو حضور سے محبت کرتے ہیں جو عشق رکھتے ہیں وہ جو بھی حضور سے فریاد کرتے ہیں ان کو ملتا ہے کیونکہ وہ حضور کے قریب ہوتے ہیں شایر نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ ملتا ہے مدینے میں کیا ایک بار جا کے دیکھ وہاں بے خیرات بڑ جو حضور سے عشق نہیں رکھتے ہیں کیا ان کو نہیں ملتا ان کو بھی ملتا ہے حضور صاحب کو نوازتے ہیں اس میں بات خالی عاشقوں کی نہیں ہو رہی اس میں بات مخالفین کی بھی ہو رہی ہے تو جا کے تو ایک بار دیکھ یہ کس کو کہا جا رہا ہے مخالفوں کو کہا جا رہا ہے تو تجھے پتہ ہی نہیں وہ اتر گھر بیٹھے تو اوپردے کر رہے ہیں حضور کے خلاف وہ ایک دفعہ جا کے تو دیکھ تمہیں پتہ چلے کہ وہاں پہ کیا کیا ملتا ہے اپنی آنکھ تجھے اتنی خیریں ملیں یہ مالا مال ہو جا گا تو ایک دفہ دیکھت تو صحیح ایسا کیا بات کر رہی اس میں نا اس کا انداز ہے بیاں یہ ہے ایک دفہ دیکھ تو صحیح تو دامن بچھا کے دیکھ نہیں کہ ان کے سامنے ایک دفہ فر pages تو کر جا کہ وہ دیتے ہیں الحمدللہ ہاں ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے ribula بالکل 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 ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن ان کے دینے میں ویری گوڈ بیٹھا ہے کیا اس میں انداز کیا ہے وہ ایک بار دیکھ تو صحیح جا کے وہ ویکھتے صحیح ہوتھے تھے تو دامن بھی چھائیں گے تینوں انہاں مل جائے گا تو کار بیٹھے بیٹھے ہمیں گلنہ کری جا رہے ہیں ایک باری ویکھتے صحیح اگلے شیر کا مطلب یہ بھی بڑا مزیدار شیر ہے خیرات دے کے کہتے ہیں کون کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد جن و علی محمد درود پاک جن جب آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ پر بھی درود بیجا کریں نماز بھی تب تک مکمل نہیں جب تک اللہم صلی اللہ محمد جب تک آل محمد کو شامل نہیں کریں گے تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کو لازم شامل کیا کریں خیرات دے کے کہتے ہیں مگدے کی خیر ہو بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ اس شیر کا کون مطلب بتائے گا بن مانگے خیر کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کو اگلے بندے کا پتہ ہو اسے کیا چاہیے بن مانگے وہ نواز دیتے ہیں بغیر مانگے وہ نواز دیتے ہیں پہلی لائن کو کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے اس انداز سے جو بنتا ہے اس انداز سے اچھا اب میں سمجھاتا ہوں ایک پوائنٹ دیتا ہوں آپ کے پاس آپ کے در پہ کوئی فقیر آیا ہے آپ اسے خیرات دیتے ہیں کون کہے گا جا تیری خیر ہو آپ کہیں گے یا فقیر کہے گا فقیر دعا دے گا لیکن یہاں پہ سرکار خود دعا دے رہے ہیں خیرات دے کے بھی دعا دے رہے ہیں یہ ان کی عظمت ہے خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو یہاں پہ لینے والا نہیں کہہ رہا سرکار خیرات بھی دے رہے ہیں اور دعا دے کے بھیج رہے ہیں کیسا دیکھیں مصرہ کیسا ہے خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو بن مانگے خیر ملتی ہے اگر خیرات آپ نہ بلو پھر بھی آپ کو خیر مل جائے گی بن مانگے خیر ملتی ہے آ آزم آگے دیکھ ٹھیک ہے اب سمجھ لگ گئی اپنے اپنے وائس ریکارڈر اپنے اپنے اون کر لیں میں اس کے دونوں اشار میں پڑھنے لگا ہوں پھر میں اس کے تلفز بتاؤں گا پھر تھوڑی تھوڑی سی اس کو ریاسل کریں گے ایسرل یا ایسرل اس کی ہوگی تیوز دیکھو منگل کو ٹھیک ہے اپنی آڈیو اور کرلیکنگ اون کر لیں ملتا ہے کیا مدینے میں اکبار جا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مال مال ہو دامن بچھا کے دیکھ خیرات دیکھ کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو خیرات دیکھ کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو بن مانگے خیر ملتی ہے آ آزما کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ ابھی میں نے اس کو زیادہ کلاسیکل نہیں بنایا کیوں پہلے سمپل تیار ہوگا اس کے بعد کلاسیکل ہوگا پہلے اوریجنل چیز پر آپ کی گرفت پوری ہوگی صرف میں نے ایک آواز لگائی ہے اور وہ بھی لمبی آواز تھی اور وہ ضروری ہے ٹھیک ہے آواز کو ٹکائیں جو آزا آپ کی سٹیٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دو اشار ان کے میں نے معنی بتا دیئے اب اس میں کوئی اگر مشکل لفظ آئے تو میں اس کا تلفظ لکھ دیتا ہوں جو آپ کے پاس دو ڈائری ہے نا ایک ڈائری آپ نے رکھنی ہے ناتوں کے لئے دوسری ڈائری رکھنی ہے آپ نے باتوں کے لئے سمجھ رہے ہیں باتیں وہ کونسی باتیں ہیں نات سے متعلق باتیں ہیں اس میں کچھ پوائنٹس ریاض کے اصول نات پڑھنے کے اصول مطلب جو نات کے علاوہ ہے نا اب جو آپ کی ناتوں والی ڈائری ہے نا اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دو صفحے ہیں جب آپ کھولتے ہیں یہ دو صفحے ہوتے ہیں ادھر آپ نے لکھنی ہے نات ادھر آپ نے لکھنی ہے اس کے دوسرے پیچ پر اس کے تلفظ ٹھیک ہے ملتا ہے کیا مدینہ میں ایک بار جا کے دیکھ کون سا لفظ مشکل ہے کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ کوئی نہیں خیرات کہیں خیرات 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 کبھی سب کو پتا ہے کچھ لوگ خیرات کہتے ہیں نا ٹھیک خیرات کبھی پتا ہے دیکھے کہتے ہیں منگتے کی خیر بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ الگ لفظ ہے آزما الگ لفظ ہے لوگ اس کو کومن پڑھتے ہیں ابھی تو میں سان نات دے رہا ہوں ابھی میں وہ تھوڑی دے رہا ہوں امبر زمین بیر ہوا مشکل تر غبار دنا سکشنات تری راہ گزر گیا ابھی ایسے تھوڑی دے رہا ہوں میں اچھا آزما کو لوگ جب پڑھتے ہیں نا تو الہمدہ کومن ہی بول دیتے ہیں اس طرح بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کومن بول دیتے ہیں اس کو واضح کرنا ہے چور سانس لینا ہے پہلے الہمدہ کے بعد آ آزما کے دیکھ یہ آپ لکھ لیں اس پہ کہ دونوں علیف کو واضح کرنا ہے دونوں الہمدہ کو واضح کرنا ہے جی پیر واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی یہ لکھ لیں فلال یہ ہی مشکل سا باقی آپ کو مجھے پتا ہے کہاں کہاں بھی مشکل پیش آئے گی وہ مجھے پتا ہے ڈائری بی ڈائری بی باتوں والی اور نکالیں یہ آپ نے لکھ لی ہے ناہت پڑھنے کے کچھ بنیادی اصول یہ میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بھی اس میں چیزیں ایڈ کرواتا جاؤں گا آپ نے یہ لکھنا ہے اور دو پیجوں کی جگہ چھوڑ دینی ہے یہ لکھنا ملکہ یہ پیج سامنے والا پیج جس کی آپ نے جگہ چھوڑ دینی ہے بنیادی اصول جو سب سے مین ہے نا ناہت پڑھنے کے کچھ بنیادی اصول ادھر تلفظ نہیں لکھنا آپ نے کیونکہ اس میں میں اور بھی اصول ایڈ کراؤں گا ترکیب ترکیب پہلا اصول کیا ہے کسی بھی لفظ کے درمیان سامنے لینا مثلا لفظ ہے بہترین ہے بہترین اگر ہم کہیں تو ہم نہیں توڑ سکتے ادارہ لفظ ہے ادارہ کو توڑ کے ہم راہ لگ نہیں کر سکتے اسے کٹھا بڑھنا اب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو جوڑ کے جو ترکیب بنتی ہے سلطان دو عالم ایک ترکیب ہے دیکھویں سلطان الگ لفظ ہے دو عالم الگ لفظ ہے ٹھیک ہے سلطان دو عالم اس کے بعد ایک اور ترکیب ہے ہم دو نات ٹھیک ہے اسے یہ کیا ہے ترکیب ہے نا یہ دو مختلف ایک ترکیب ہے سلطان دو عالم دوسری ترکیب ہے ہم دو نات دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو جوڑ کے جو ترقیب بنتی ہے وجود میں آتی ہے اس کے درمیان بھی امسانس نہیں لے سکتے جیسے یہ لفظ ہے نات اے رسول امی اے رسول امی یہ غلط ہے اے رسول امی کٹھا پڑیں گے تو جائز ہے خاتم المرسلین یہ بھی ترقیب ہے مرسل اور خاتم یہ الگ لفظ ہے نا تو ان الگ الگ الفاظ کو ہم اگر توڑیں گے چاہیے لفظ ہم نے پورا کر کے سانس لی ہے لیکن یہ ایک ترقیب کی صورت اختیار کر گئے ان کو ہم بھیج میں نہیں توڑ سکتے مثالیں لکھ لیں زمین و آسمہ وغیرہ ماہ و نجوم وغیرہ جو بھی آپ لکھ سکتے ہیں نا آپ نیچے مثالیں اس کی لکھ لیں ابھی دو سل کسی ترقیب کے ذریعے کسی ترقیب کے ذریعے جو ملتے ہوں ان لفظوں کو نہیں توڑنا اب بہترین ادارہ یہ دو لفظ ہیں لیکن ان کو ہم توڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ ترقیب کے ذریعے آپس میں ٹیچ نہیں ہوئے ٹھیک ہے اب ہم دو نات ہے نا اگر ہم کہیں گے ہمد اور نات لفظ ہمد ہے ہمد نہیں ہے ہمد اور اور نہیں ہے اور ہے کیا ہے اور علیف کے اوپر زبر اور کہیں اور اور نہیں کہنا اور ٹھیک ہے شاہدی ٹھیک ہے ہمد اور نات اگر ہو جائے نا تو پھر اس کو توڑ سکتے ہیں ہمد الگ ہے اور الگ لفظ ہے نات الگ لفظ ہے ان کو ہم توڑ سکتے ہیں اگر ہم دو نات یہ واو بھی ایک ترقیب ہے ایک مرقب کے ساتھ انہیں جوڑا گیا ہے ہم نہیں اسے توڑ سکتے ہیں سلطانی دو عالم کو بھی نہیں توڑ سکتے ہیں یہ اصول ہے نا یہ تو عربی کے نا ترقیب اردو میں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں یہ بھی میں نے آپ کو اردو نات کے اصول بتائی ہیں اور یہ اصول مطلب ہمارے جو بزرگ تھے سید منظور اکنان شاہد صاحب آزم چیستی رحمت اللہ تعالی یہ انہوں نے بنائے تھے یہ اصول اور بالکل جائز ہیں اسے نات کے معنی کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہیں تو یہ دو اصول آپ نے لکھ لیے پہلے شیر کا مطلب پہلے شیر کا مطلب ملتا ہے کیا مدینہ میں ایک بار جا کے دیکھ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں جاتے جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ادھر کیا رکھا ہوا ہے اس کے لیے ہے کہ ملتا ہے کیا مدینہ میں ایک بار آ کے دیکھ ایک بار جا کے دیکھ یہ جو رضیق ہے اس کا سٹائل یہ ہے کہ ایک بار جا کے تو دیکھ تمہیں کیا بتا کرتے ہیں مالا مال ہو دامن بچھا کرتے ہیں اس کا سٹائل آپ بتاؤ کیسا ہے شاعر کہتا ہے کہ یہیں سے نہیں پتا چلتا وہاں جا کے تو دیکھ جو تو مانگے گا وہ ملے گا اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو یہ ہی ہے کہ ایک باری تو جا کے تو وہاں جا کے وکھیں گا تو تنہوں پتا چلے گا ایتھے بیٹھا تو جو مرضی کہی جا جو مرضی کہی جا ایتھے بیٹھا ایک باری تو جائیں گا تو تنہوں پتا چلنا آپ ایک دفعہ جا کے تو دیکھو ایتھا کیا ملتا ہے دامن بچھا کے بچھانے کا مطلب ہے کہ دامن بچھا کے دیکھنا پھر مالا مولا کیسے ہوتا ہے اگر نہ ہوا تو پھر ہمیں واپس آگے کہنا اس میں یہ شاید یہ کہتا ہے کہ خیرات سرکار خیرات دیتے ہیں منگتوں کو اور ساتھ دعا بھی دیتے ہیں کہ تیری خیر ہو جا عام روٹین میں کیا ہوتا ہے کہ دینے والا خیرات دیتا ہے اور منگتا دعا دیتا ہے جائے لیکن یہاں پہ سرکار ہی خیرات دے رہے ہیں اور سرکار دعا بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ اس کا یہ مطلب ہے یہ پورا نہ کھول کے رکھا کروشی ہو بن ماں کے خیر ملتی ہے خیر یہاں کی پوگیر مانگیں بن جاتی ہے آزما کے لیے عزما کے تو دے تلافظ تو مشکل تو ایک ہی تھا بلکہ وہ بھی اتنا مشکل نہیں تھا وہ بھی ایک کومن غلطی تھی غلطی نہیں کہنا غلطی کیا کہنا ہے غلطی غلط نہیں کہنا غلط غلط نہیں غلط غلطی نہیں غلطی ٹھیک ہے اس میں کومن غلطی ہے میں بتا دیتا ہوں ملتا ہے لوگ کومن غلطی بتا رہوں ملتا غلط ہے ملتا یہ نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے ملتا ملتا لفظ ہے ملتا لفظ نہیں ہے اور لفظ ہوتا ہے لفظ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جو درمیان میں باتیں آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ملتا ہے کیا مدینے میں اکبار جا کے دیکھ اب مالا مال جو ہے نا یہ بھی پورا لفظ ہے کچھ لوگ نا اس میں تھوڑا سا ذینی طور پر نا تھوڑا سا طورچ ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں مالا کہہ کے سانس پھر مال مالا مال بھی کٹھا ہے اور کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ اس میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے ابھی نکلے گی آپ پڑھو یہ لائن کرتے ہیں مالا مال وہ دامن دامن کی غلطی نکلے گی پڑھیں دامن دامن نون کی یہ واضح نہیں آئیے انہوں نے نون پھنا دا کہ دامن غلط ہے ابھی ایک اور غلطی اس میں نکلے گی انہوں نے تو دامن کا ہے نا دامن ایک اور غلطی لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دامن نون کو کھلا چھوڑ جاتے ہیں نہ دامن کہنا نہ دامن کہنا بلکہ دامن موہ نہیں کھولنا آپ کی زبان وہیں پہ رہے دامن اب کہیں سارے دامن دامن بن بھائیوان دامن 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 ٹھیک ہے یہ ایتر اللفظ نہ دامن نہ نہ دامن بلکہ دامن خیرات دے کے قومن غلطی اس میں آتی ہے خیرات دے کے کہتے کہتے نہیں لفظ ہے بلکہ لفظ ہے کہتے خیرات دے کے کہتے ہیں دے کے کہتے ہیں سور میں پڑھیں خیرات دے کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اپنے اپنے سوراں سے سارے پڑھن دے سور بھی ملانے کی کوشش کیا کرنے جس سور پہ جانے میں انہوں کہتے ہیں گوڈ گوڈ کہتے ہیں کہتے ہیں ہو جائے گا کہتے ہیں گوڈ بن مانگے خیر ملتی ہے یہ لائن پڑھ کے دکھائیں اب یہ غلطی نکلے گی بن مانگے نکل گئی نا ابھی میں نے بتایا تھا دامن کو کیسے پڑھنا ہے بن مانگے نہیں ہے بن مانگے خیر ملتی ہے گوڈ اا آ 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 Ferrari ٹھیک ہے یہ ریکارڈنگ اپ لوڈ ہو جی گی اس سے آپ سن لیجے کا کومن گلتی ہیں ٹھیک ہے ہوگی دور موسیقی